بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کن دوستو میں ہوں احمد اور میں حاصل ہوں ایک اور بہت زبرزرز ویڈیو لے کر آپ کی قسمت میں دوستو میں آج آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ لیسٹریٹر میں سیملس ڈیزائن کس طرح بنا سکتے ہیں یعنی پیٹرن کا ڈیزائن آپ کس طرح کریں گے لیکن اس سے پہلے دوستو میں چاہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے یہاں پہ آپ کو سب ویڈیوز ملیں گی جو آپ کے بہت کام آئیں گی تو چاہیے اپنے سٹوری کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ سارے ایک جو فائل ہے یہ میں نے جو elements ہیں یہ سارے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ گوگل پہ فلورر ویکٹر لکھ کے سیچ کریں گے تو یہ سارے آ جائیں گے آپ مکشی قسم کی اپنی مرضی سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ سارے جو کلر ہیں یہ میں نے خود یہاں سے پک کی ہیں یہ سارے آپ دیکھ رہتے ہیں یہ پانچ کلر میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں اپنے ڈاؤنلوڈ کے اندر دوستو یہ جو ایک ڈاؤنلوڈ ہے یہ میں نے 3x3 inch کا بنایا ہے یعنی کہ یہ جو ہمارا سائز ہے آٹ بورڈ کا اس کا سائز میں نے لگایا ہے 3x3 ابھی اس میں میں نے بوکس نہیں لگایا صرف یہ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ میں اس کو ڈریل کر دیتا ہوں آپ کے لئے کہ یہ 3x3 inch کا آٹ بورڈ ہے اور میں نے یہاں سے یہ سارے ڈیزائن ایک ایک لے کے یہاں پہ لا کے اس کو رکھا ہے تاکہ وہ میں اس کو ایک سیم لیس پیٹرن کے طور پر بنا سکوں تو یہ میں سارے لے ہوں اب دوستو میں چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو دیزائن ہے یہ جان سے جان سے یہ ختم ہو رہا ہے یعنی کہ اتنا حصہ اندر ہے اور یہ حصہ ہمارے بوکس سے باہر ہے تو یہاں سے اتنا حصہ یہ یہاں پہ لے ہوں تاکہ یہ جب روپیٹ ہو دیزائن تو بلکل آپس میں مکس ہو اور بلکل مکس ہو یعنی کہ وہ کٹا ہوگا محسوس نہ ہو تو میں کیا کروں گا کہ اس کو سیلیٹ کروں گا کنٹرول سی کروں گا اور کنٹرول ایف پریس کر دوں گا اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک کٹرول ایف پریس کرنے سے یہ پیسٹ ان فرن یعنی کہ یہ اس کے اوپر ہی پیسٹ ہو گیا ہے ایک کوپی بن گئی ہے اب میں چاہتا ہوں اس کو یہاں پہ لے کے آنا تو میں اس کو سیلیٹ کروں گا اور یہاں پہ پہ transform میں آپ دیکھتے ہوں گے xy اب میں اس کے یہاں پہ رکھ کے اس کو پلس 3 لکھ دوں گا 3 میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو 8 board ہے یہ 3 inch کا ہے تو میں جیسے ہی enter کروں گا یہ 3 inch وہاں پہ اترین دور آ جائے گا اب یہاں پہ مسا یہ ہوا ہے کہ یہ design اور یہ design آپس میں مکس ہو رہے ہیں تو اس میں کبرانے کی کوئی بات نہیں اس کو بڑھا کر کے میں اس کو تھوڑا کر لیتا ہوں کیونکہ design تو آپ ہم نے خود بتانا ہے اپنی مرسی سے اس کی position بھی change کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کا دل کریں آپ اس کو position change کر سکتے ہیں اس کو بھی میں چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ وہ واپس میں مکس ہو رہے ہیں اسی طرح یہ design ہے یہ اس کے بیٹ میں مکس ہو رہا تھا اس کو بھی چھوٹا کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کے بعد ایک یہ ہے میرا جو وائد نکل ہے میں اس کو بھی یہاں سے plus 3 کروں گا تو وہ وہاں پہ آ جائے گا ہے لیکن گلتی یہ ہوئی کہ میں نے ctrl c c c c c f کا button نہیں دبایا اب یہ میرا اوپر والا میں select کرتا ہوں ادھر سے plus 3 کو کروں گا تو یہ exact وہاں پہ آ جائے گا ادھر بھی آ کے ہم اپنے اس design کی جو setting ہے اس کو اس کے مطابق select کر لیں گے جہاں پہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اسی طرح اب ادھر والے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے میں نے ادھر لے کیا نہیں کیونکہ یہ حساب باہر جا رہا ہے تو میں کیا کروں گا ایک simply 3 کو select کر لوں گا اور یہاں پہ جا چاکہ اب میں plus کی جگہ minus 3 کروں گا کیونکہ اب میں نے left side پہ لے کیا آنا ہے ادھر بھی میں نے وہ ہی کلتی کی کہ ctrl c c c c f کے button کو نہیں دبایا اب میں اس design کو اوپر لے جاتا ہوں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں اس اس کا یہاں سے ڈوٹ بھی نکال کے یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس design کو میں delete کر دیتا ہوں کیونکہ وہ جگہ میری لے رہا ہے یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں یہ آپ نے اپنی مجھ سے سارے design خود create کرنے ہیں اسی طرح اس کو اگر اوپر بھی لے جاؤں تو کوئی اتنا بڑا مسا نہیں ہے اب میں دیکھنا ہے کہ میرے اوپر جو design آرہی ہیں وہ کون سے ہیں اب میں اگر اس کو select کروں گا کیونکہ یہ میرا یہاں سے ہی ترہا ہی ساں باہر آرہا ہے اب میں یہاں پہ جو y والی position ہے اس کو select کروں گا اس کو plus 3 کروں گا لیکن گلتی میں کیا کر رہا ہوں ctrl c c c c ctrl f نہیں کر رہا بھول جاتا ہوں اب یہ جیسے ہی میرا یہ حصہ یہاں آیا ہے اور اس کو مجھے یا تو میں چھوٹا کر لوں گا یا اس کو delete کر دوں گا کیونکہ میں نے اپنے design کے مطابق اس کو سارا رکھنا ہے اب میرا خیال ہے کہ ایک یہ والا مدی اس کو پورا ہے کہ ایسا بنا lapon بان جائے seas بلکل جب بھی آپس میں جھوڑے تو ایک جیسا لگے تو میں کیا کروں گا اس سارے کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول جی کر دوں گا کنٹرول جی کر کے یہ میرا سارا گروپ ہو گیا ہے اب میں اس کو یہاں سے ریکٹینگر لوں گا اور یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ وہ میری ساری ریکٹینگر کی بار جو ہے وہ کھل جائے کہ یہاں پہ آپ سائز دے کے 3x3 انچ کا ok کر دیں گے جیسے ہی ok کریں گے تو یہ box آپ کے سامنے ایک create ہو گیا ہے لیکن یہ اب آر بورڈ کے اوپر نہیں ہے آر بورڈ کے اوپر لانے کے لیے یا تو میں اس کو simply اٹھا کے اس کے اوپر لے کے ہوں اگر آپ اوپر نہیں لانا جاتے تو آپ یہاں سے اس کی position دے دیں 1.5x1.5 آپ کریں گے تو وہ سیدھا بلکل اس کے اوپر چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اس کو back پہ جو send کرنا ہے لیکن میں اس سے پہلے اس کا جو color ہے وہ white کر دیتا ہوں ساکے مجھے اس کے دوسرے چیزیں نظر آتی رہیں ساری اب اس کو select کروں گا right click کروں گا range میں جاؤں گا اور send to back کر دوں گا اب send to back کیا میں نے اب اس کو میں ctrl c کروں گا اور ctrl f کر دوں گا یہ اس کے اوپر آ گیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے سارے کو select کر دینا ہے اور right click کر کے make clipping mask کر دینا ہے اگر میں سارے کو select نہ کروں میں اس کو select box کو select کر لیتا ہوں اور اپنی elements کو select کر لیتا ہوں جو design ہے اور right click کر کے make clipping mask پہ click کر دوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارا اس کے crop ہو گیا ہے اور بلکل اچھا لگ رہا ہے لیکن اگر آپ گوھر کریں جب میں کسی چیز کے اوپر یعنی کسی بھی element کے اوپر اپنا کرسہ لے کے آ رہا ہوں تو وہ اس کی باہر ایک مجھے اس کے باقی کا حصہ بھی show کر رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں موجود ہیں یہ ہمارے جو design seamless ہے اس میں مشکل پیس آ سکتی ہے کہ یہاں پر میں spacing کو خراب کرتے ہیں تو میں اس کے لیے simply کیا کروں گا اس سارے کو select کروں گا اور اس کی ایک copy بنا لوں گا میں نے start کا button press کیا ہے shift ڈبایا ہے اور اس کو اوپر ایک لے جاتا ہوں یہاں پہ یہ copy create ہو گئی ہے copy create ہونے کے بعد اب میں یہاں سے pathfinder پہ جاؤں گا pathfinder آپ کو نہ ملے تو آپ یہاں پہ جا کے یہ pathfinder کی کمار ہے اس کو click کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کے جانا ہے crop یہ لکھا رہا ہے crop آپ نے crop کریں گے تو وہ سارا چیزیں crop ہو جائیں گی crop پہ click کیا اب وہ سارا کچھ crop ہو گیا اب دیکھیں میں mouse لے کے اس کے اوپر جا رہا ہوں اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہی ہیں اب کوئی باہر مجھے نہیں show ہو رہی اب میں کیا کروں گا اس کے pattern کو چاہوں تو سارے کو select کر کے یہاں سے اٹھا کے ادھر بھی لاکے رکھ سکتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوگا ہے کہ اگر میں یہاں سے ایک rectangle لیتا ہوں یا کوئی بھی لیتا ہوں اب اس کے اندر اگر میں اس کو click کروں گا تو وہ سارا اچھے طریقے سے same to same اسی طرح آئے گا جیسے وہ آپس میں سارے جھوڑیوں میں ہے آپ چاہے کیسا بھی pattern بنا لیں وہ بہت زبزت طریقے سے وہاں پہ آ جائے گا اب آپ چاہتے ہیں کوئی اس کا scale بڑھا کرنا چھوٹا تو آپ right click کر کے اس کے transform میں جا کے scale پر click کریں گے یا سے آپ نے transform object کو بند کر دینا ہے صرف transform pattern کو on رکھنا ہے preview کو on رکھنا ہے اور یا سے یہ scale ہے آپ چاہے آپ 150 کر کے دیکھیں تو یہ بڑھا ہو جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح اگر آپ اس کو کھالی شیفٹی پہ لے کے آئیں گے تو یہ آپ کو چھوٹا شو کرے گا جیسے اگر آپ اس کا بڑھا چھوٹا کرنا چاہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خراب ہو رہی ہے لیکن آپ نے اس کو گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو select کر کے دوبارہ یہاں سے پیٹر کو click کرنا ہے تو وہ اسی size میں سارا واپس کے اندر adjust ہو جائے گا تو دوستو امید ہے آپ کو یہ میرا ٹیٹولیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس بھی ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں ملتے ہیں آپ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے چازہ دے دیئے اللہ حافظ موسیقی